وقفے کے بعد پروگرام میں ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اربائین کا جلوس جو چھے دسمبر کو بروز اتوار ہونے والا ہے اس میں اب میں ایک چیز نہیں جو ہے وہ بتانا چلوں جو کہ اشتہار میں ویب سائٹ میں پوسٹرز میں ہر جگہ پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اب والنٹیرز کے بارے میں ایک آپ کو چیز میں بتاتا چلوں جیسے کہ وقار ہیدر ابھی بتا رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ تین سو تیرہ والنٹیرز جو ہیں یہ فگر ہوتا ہے انہوں نے ایچیو کرنا ہوتا ہے اور اس میں مختلف بیک گراؤنڈ سے ایتھنک بیک گراؤنڈ سے مختلف جو ہیں فیملی سے مختلف ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں مختلف شہروں سے آتے ہیں والنٹیرز کے لیے تو والنٹیرز کو اگر آپ والنٹیر بننا چاہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے اگر آپ والنٹیر بننا چاہیں تو ویب سائٹ پہ جائیے آپ اربائین کی اور اس ویب سائٹ پہ پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کیجئے جب آپ ریجسٹر کریں گے تو آپ کو ایک ویلکم ای میل آجے گی آپ کی ریجسٹریشن کی اور اس کے بعد پھر آپ کو ای میل کے ذریعے سے ہی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اربائین کی وہ آپ کو انوائٹ کریں گے فارملی انوائٹ کس چیز کے لیے کریں گے کہ اربائین کا جلوس جس دن ہوتا ہے یعنی اس طفعہ اتوار کو چھے دسمبر کو تو ایک ہفتہ پہلے اسی دن جو ہے اربائین کی میٹنگ ہوتی ہے کہ کس طرح اگلے ہفتے میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو اوگنائز کرنا ہے کس طرح سے انہوں نے کام یہ کرنا ہے سر انجام دینا ہے سارا تو وہ والنٹیرز کی جو میٹنگ پہلے آپ ریجسٹر کرائیے اور پھر آپ ریجسٹر جب ہو جاتے ہیں تو اربائین کی جو والنٹیرز کی میٹنگ ہے وہ ہے سنڈے کو انتیس نویمبر کو تو وہ آپ کو سارا پروگرام جو ہے ویب سائٹ پہ مل جائے گا اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیے تو اور جتنے آپ سارے ویلکم ہیں تین سو تیرہ کا ایسا ہنسہ نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں لیں گے کسی کو تین سو تیرہ کے بعد بھی آ سکتے ہیں یہ تو ایک ایک مقدس ایک ہنسہ ہے جو کہ بدری صحابہ کا ایک ہنسہ ہم لے کے چل رہے ہیں تو امام مظلوم کے کاروان میں امام مظلوم کے اس گروہ میں امام مظلوم کے یہ ایک لانگ ٹریک جو تھی اس میں شامل ہونے کے لیے ایک شبیہ کے طور پر چل رہی ہے ایک سنت کے طور پر چل رہی ہے آپ اور ہم سب اس کے جو ہیں وہ کافلہ کے ہم شامل شامل کاروں میں سے ہیں ہم ساتھ ہیں اس کے تو وقار آپ آپ فرما رہے تھے اس سے پہلے کہ کچھ جو ہے مزید معلومات لوگوں کو دیتے ہوئے جی صاحب سے پہلے درخواست ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی امام بارکہ ہیں یا حسینیہ ہے یا جماعت ہے سب کو ہم نے یہ پوسٹ کیا ہے لندن میں ہم لوگوں نے خود بائی ہینڈ گھائے لیکن لندن سے بہا جتنے بھی دار ہیں سب کو یہ پوسٹر اور یہ جو فلائرز ہیں پوسٹ آج جو ہے اللی فلائرز جو ہے سب کو دیئے گئے ہیں تو اگر آپ کی امام بارکہ میں اس وقت جو ہے وہاں پہ نہیں لگا رہا ہے پوسٹر تو آپ پریز ہم سے آپ پہ کیجئے ہم آپ کو پوسٹ کریں گے پوسٹرز اور یہ فلائرز بھی لیفٹ بھی کہ آپ کے امام بارکہ میں یہ لگے لگے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ چلو اس میں اس لنڈن کو ہاپ اس آپ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے ایک بری ذریعہ آتی ہے سید شودہ علیہ السلام کی منچسٹر سے وہ ایک پوری ٹیم لے کیا آتی ہے ان لوگ کی بھی ایفرٹس ہیں یا بریڈ فرٹس سے یا امام مشن سے وہ زوجنہ آتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ایفرٹ ہے ان کو بھی فینک فرم آ ہاتھ کہ آپ لوگ اتنے آپ لوگ کرتے ہیں مہنے آپ خود اپنے دل سے اپنی محبت سے آپ یہ پورا کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایک ٹرک ہائر کرنا ہے اس کو ہائر کرنا ہے اس کو آپ لوڈنگ کروائیں گے آپ ساتھ لے کے آئیں گے بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے سو جس نے لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں جو لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں سب کی بہت بہت شکریہ ہے اور اس میں بھی ایک بار کہنی ہے کہ اگر آپ کوئی بینر کوئی پلیکار دلانا چاہ رہے ہیں یا کوئی لیفلیس آپ پلیز ہمیں پردے دکھا دیں we have to be very careful کہ ہمارا جو میسیج ہے that must be the right message اس میں یونیفارمیٹی ہو بالکل ٹھیک ہے آپ کا اقزام پر دیں گے کہ ایک مرتبہ آسد میں پانچ سا پہلے اسی مومنین نے بہت بہترین چھپایا تھے leaflets, flies تقسیب کا دکھتے دے اس میں ایک طرف تھا بہت ہی اچھے طریقے سے سمرائز کی کیا کیا ہوا تھا لیکن on the reverse side اس میں دکھتا انگریزی میں کہ اگر آپ ہجاب نہیں کریں گے you will burn in hell اب یہ جو image ہے a strong message یہ جو message ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ counterproductive ہو لیاتا ہے we are here too کہ ازداری کے لئے ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے اور صحیح شہدہ کیا بیغام ہمیں پہچانا ہے صحیح طریقے سے اس لئے we always check کہ اگر آپ لانا چاہئے banners اب تو بڑا آسان کرامیں جو بینر ہے یا اسے تصویر کچھ لیا یا اگر کوئی flyer پلیز email the flyer ایک بار ہم دیکھ لے آپ کیا لانا چاہئے ان expression جو صافت ہونا چاہئے بلکل very much so ہمارے پاس ہے کالر ہیں فون پہ جی السلام علیکم جی والیکم السلام میں نے یہ اربین کے بارے میں بولنٹیز کے بارے میں مہن اپنا اس میں گرامی بتائیے پھر شامل ہو جائے پروگرام میں ہاں جی لیکن آپ ویب سیٹ اوپر دکھا دیں گے پلیز ویب سیٹ دکھا بھی دیتے ہیں وکارا بتائیے ویب سیٹ بتا بھی جی جی اوکے یا اوکے thank you very much اوکے با دوبارہ بتا جی www.arbanuk.com اور ویسے آپ کے سکرین پہ مستقل لکھا رہا ہے ہدای ٹی وی پہ لیچے لکھا رہا ہے ٹکر پہ تو یہ ہمارے ویب سیٹ ہے جی thank you ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اور وہ بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے کئی برسوں سے اربین کے جلوس کی جو انتظامیاں ہے اس کا حصہ ہے اور بہت اہم رول ادا کرتی ہیں بہت ویجنری ہیں بہت انٹرپرائزنگ بیک گراؤنڈ ہے ان کا اور انویٹیو ہیں اور فرا بہن جو ہیں فون ٹلائن پہ ہیں ہم ان کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی بہن آپ السلام علیکم السلام علیکم السلام ہم یہ کہنا ہے کہ ہم کافی سالوں سے ہم وہ ہم کردے ہم ہدا اس میں اربین جلوس میں ماشاء اللہ ہ واچمی ایک فیوچلی انجویکا سکے اور سیفی انجویکا سکے اور سیفی انجویکا سکے اور آپ کے مطابلی کی عملی کی تاسکتہ ہے آپ کے کامی ہیں میں ایک ایک داری ہوتی موکتا ہے جس میں وقت جب اللہ کے جانبی زیادی کاملی کیا جنوز جب آپ نے پیراہی ہے جب میں وہ آچانے ہیں سکے چیز سکے موکتا ہے کیونکہ امام سین کے ہم لوگ آیا ہے اور سب لوگ کا نظر آ رہے کی ہم لوگ اسلام لوگ کون ہے یہ ایشنگ ایشنگ اوپنی فیصلی عزیر کردے ہیں اسے شوہ جب ایشنگ ایشنگ اچھا یوں ان شاہی لیسے ہونکر انگلہ میں ہے اسے شروع کے لیونے میں ہے وہاں آجا ہوا کے لیے میسے گا پوش مجد اٹھا خود رہاں ہوں مسابق ملد عبارہ ورما دکھا ہے ہم روز و اور خوال سے آخران فرمیر اندار اندار فرمکتا ویلوظ تاکرین نشاء اللہ تجلوز جلوام اللہ علیہ ورمیر اکلو را ہمارے اجتب ہوا لطلعہ لکھا ہے لنڈκات تحمید اور تفیق لکھا ہے Thank you. Thanks for your call. Thank you. کرنا ہوں برمینڈم سے جی 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 اسلام علیکم والیکم سالیکم اللہ میرا بسلام آپ کو آپ لائیو ہیں فون لائیو ہیں پروگرام میں آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے قبلہ بس میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلام عرض کرنا چاہوں گا اور یہ کہ اس جلوس کے ساتھ میری بھی یادیں بہت وابستہ ہیں ایک زمانے میں اس کی جو مین مجلس ہے وہ میں پڑھا کرتا تھا اور نماز آغا میتی حکیم شہید پڑھاتے تھے زیارت عربین مصطفیٰ گوکل وہ پڑھا کرتے تھے اور کئی سال تک تو میں اس میں حاضری دیتا رہا ہوں بہرحال آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ سپیشل ایڈوائز کرنا چاہیں گے تجویز دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہی آپ نے لیے اور آپ سب کے لیے آپ کے حضورت کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا اور اپنے لیے اتماع سے دعا کروں گا آپ بات کرنا چاہیں گے محترم اظہار حیدر خان صاحب سے اظہار حیدر خان صاحب کو بھی ہمارا سلام پہنچے اس سمانے سے آرگنائزیر ہے منتظرم ہیں اللہ ان کی اس کوششوں کو کامیابی سامتنار کرے آگا آپ ملاقات میں کافی دن ہو گئے آپ تو پہلے جیسے آپ نے کہا کہ پہلے آپ مجلس سے یہاں پڑی ہیں ہمیں شاتے رہتے تھے آپ کچھ بتائیے ہمیں کچھ ایڈوائز کی یہ کہ ہم کس طرح سے اس جلوس کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ ہر سال بہتر کوشش کرتے ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہم عزیز فزیز اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے آمین میں تو چونکہ شروع میں بہت پہلے کی بات ہے جب آرہ میں تھی حکیم شہید اور اس زمانے میں کیونکہ میں نے تین چار سال مسلسل وہ جو وہاں کی مین مجلس ہے ہائٹ پارک میں وہ میں ہی پڑھا کرتا تھا جی 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 میں نے آپ کو دعوت نوات دیا تھا پڑھنے کے لیے آپ اس زمانے میں ذرا ینگ بھی تھے اور بڑے جوش سے پڑھتے تھے اور لوگ آپ کو بڑے اس سے سنتے تھے خلوص سے تو تو قبلہ یہ فرمائیے کہ اس تفاہ کیا آپ کا دیدار ہمیں ہوگا ہائٹ پارک لنڈن میں چھے دسمبر کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت کے لیے وہاں آزری بسم اللہ مولا آپ کو حمد دے اور انشاءاللہ ملکات آپ سے ہوگی بہت شکریہ سلامت رہے سلامت رہے یہ زمانے پڑھے جوش سے پڑھتے تھے جوش رہے بہت طریقے سے پڑھا جاتے تھے اس لیم کرتے تھے آجائیں یہ جیسے ہو آجائے تو بانچ منٹ میں ساتھ آتھ منٹی بات کر جاتے تھے اچھا ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ ہیں اور ہمارے کمیونٹی کے ایک بہت بڑا جید نام جو ہے بہت بڑا کانٹیبیوشن ہے عزت احترام سے جانے جاتے ہیں محترم اسلم حاشم صاحب ہونٹو لائن آہ ویلکم ٹوزا پروگرام برادر حاشم جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک بالکل نئی طرح کا پروگرام کر رہے ہیں آہ جو کہ ہمارے آپ کے پروگرام میں میں اگر یہ کہوں کہ یوکے کے لیونگ لیجنڈ ہیں ازار انہی نے جو بنیاد آج سے برسوں بے قبل رکھی تھی اس کی جس طرح سے انہی نے حفاظت کی اور پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ اپنے سامزادے وقار حیدر صاحب کے ہاتھ میں دیا ہے اور وقار حیدر بھی اسے اتنی ہی خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں صرف اتنی سی بات کرنے کے میں نے یہ فون کیا کہ پروردگار ازار حیدر صاحب کو سہتہ تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے اور وقار حیدر کو اس ازار حیدر صاحب کی محنت اور کاوش کو اس سے بھی اچھا نکار کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق ہو آسن آسن بہت شکریہ فون کرنے کا سلامت رہیں سلامت رہیں بڑی جامع بات کہیے وقار میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے شکریہ کہ اب ماشدہ اتنی باری ٹیم تیار تیار ہو چکی ہے کہ اب چوہے اس سو مچ ایزیر چونکہ اب جیسے لوگ زالہ ہو چکے ہیں اس مچ مچ بگر بچ مور چالنجز تیکھے چونکہ ہمارے پاس وولانٹیرز ہیں ہمارے پاس سٹیورٹز ہیں ہمارے پاس ایک اور ٹیم ہے ویو ایور کمس ٹگہر اتنے اچھے طریقے سے ہمارے جو وولانٹیز کرتے ہیں کہ it makes our life much easier ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ڈراپ ہوگی کالر جی کریو ایک میسیج تھا یہ ایک ایپورٹن میسیج جو ہمارے جو گائیڈ لائنز ہیں اس پر لکھا ہوا ہے ویڈ سائٹ پہ کہ بہت سے مومنی آتے ہیں نماز کے بعد مثلا وہ گھر پر نماز پرکے آتے ہیں اور جلوز جو ہے وہ معبلاش سے نکل چکا ہے آپع قر؛ز جو ہیں ج separation جو آپ جانز جو ہوا ہے آپ جانست جاتے ہیں ڈراپ ٹھیک آپ چکم پہت terrifying چاہیئی ڈراپ شکریر سیچ ای fucked آپ آپ پہ اسی اور مان پہ آپ میں ب investments بہت سے مو DJ آپ ہمیں دیر ہوشکے موشنے میں تو پلیز آپ جو ہے پلیز دونٹ جو ان فرنیم ملکتی 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 ہمارے ساتھ کالر دوبارہ ہیں لائن پر السلام علیکم کون سب جی والیکم السلام میں ندیم علیکبات کر رہا ہوں سر ندیم سب ماشاءاللہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لوگ پروگرام کر رہے ہیں اسلام حاشم صاحب بھی آئے تھے کیا کہنا چاہیں گے کوئی تجویز دینا چاہیں گے کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے تجویز سر ماشاءاللہ فرشی اضا یہ لوگ بچھا رہے ہیں اتنا بڑا کام یہ لوگ ترانجام دے رہے ہیں اس کے لئے تجویز کے آج اس کے لئے تو ہمیں کہنا چاہیے یہ بتائیں ہمیں کہ ہمیں ان کے لئے کیا کرنا چاہیے بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی ان کو کہیں کہ ان کو کوئی ہمارے لائک کسی طریقے سے بھی ہیلپ کی ضرورت ہو ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ مولا نے ان کو بہت نوازہ ہوا ہے سب ہر طریقے سے فرشی اضا بچھا رہے ہیں مولا کے ماتمی ہیں یہاں پہ فرشی اضا بچھاتے ہیں تو ہم سب جمع ہوتے ہیں اچھا اس میں آپ سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ پہ جائیے نا ندیم صاحب ان کی www.رباین کے سپیلنگ ہیں a-r-b-a-w-e-n ڈاٹ-you-k ڈاٹ-کوم ارباین یوک ایک ورڈ ہے اس پہ جائیے اور وہاں آپ ریجسٹر ہونا والنٹیر کے طور پر پھر اس کے بعد آپ سیدھے ڈائریکٹ ہو جائیں گے وقار ہیدر میاں سے اور پھر ان کے ساتھ مل کے جو رول آپ لے کرنا چاہیں بسم اللہ سر آنکھوں پر ٹھیک ٹھیک بہت اچھی بات ہے یہ تو ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں بہت شکریہ مولا آپ کی تفقیقات میں اور اضافہ کرے اور آپ کو جو شولولولہ اور رحمت دے بہت شکریہ دیکھئے لوگوں میں جو حوصلہ ہے لوگوں میں سپیرٹ جو ہے اس چیز کی وہ ہر سال بڑھتی چیز بلکل بلکل اس میں کمی نہیں ہوتی ایک you never know کہ جلس میں کون آتا ہے ہمیں یاد ہے کہ چار پانسہ پہلے ایک مومنہ تھی ابھی بہت موجود ہے وہ انگریز ہے اور کہنے رہی کہ ہم نے آپ کا اشتہار دیکھا ٹی وی پہ ایک کرسچن خاتون جو ہے اس نے آپ سے کونٹیک کیا اور انہوں نے کونٹیک کیا تھا ایک دن پہلے اب ہم لوگ جائے ہیں ہفتے دن ہم لوگ اتنے بیزی ہوتے ہیں لوڈنگ میں ہے پیکنگ میں ہے بہت بیزی ہوتے ہیں تو انہیں کہا کہ ہم کوشش کریں گے چلس میں آنے کے لیے پھر ہم نے ان کا فور نمبر ان کی اڈریس لے لیئے تھا اگلے دن ان سے منقاط ہونی پائے وہ آنی پائے تو پھر اس کے اگلے سال اس کے فور نمبر ہم نے کہ پانچ کتابیں پوس کروائے کربلا کے بارے میں اس خاتون نے بتایا تھا کہ جب ہم انیورسٹی میں تھے تو اس وقت ایڈان کے انقلاب شروع ہوا تھا تو ہمیں ایک انٹرسٹ ہوا تو ہم لائبری میں گئے تھے کہ معلوم کریں کہ ایڈان کیا ہے شیعہ کون ہو تھا پھر ہمیں معلوم ہوا کربلا کے بارے میں اور کربلا سے ہم بہت متاثر ہوئے کہنے کے خاص طور سے حضرت عباس سے کہنے رہی کہ ہم خود رہتے ہیں ایک ویلیج میں اس ویلیج میں کوئی بسٹوپ بھی نہیں ہے کوئی ٹرین بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے ایک سال کے بعد لیکن ہم انشاءاللہ اپنی بہن سے بات کیے اور وہ ہمیں ڈرپ کریں گے سٹیشن پہ تو وہ جو ہے ان کے نام ہے ملیسا آرنلڈ ملیسا آرنلڈ ملیسا آرنلڈ وہ صبح نو بری پہنچی وہاں پہ اور پورا ہجاب میں اور رات کے ساتھ پورا سفائی ہو چکی سب دو جا چکے پھر وہ گئی واپس ٹرین سے انڈیا میں بنارس میں ہمارے خاندان میں چپ تازی کے اشنا ہوتا ہے وہ دو سال سے اشنا ہوتا ہے تو وہاں گئے ہوئے تھے یہ پیدی آرنلڈ سے دیکھے آٹھ ربی ہوتا ہے چھو ہم واپس آئے تو ملیسا فرم پھر آئے تمہارے پاس کہنے کے بکار تمہیں یاد نہیں تھا ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے جو وارد ہیں بہت ضعیف ہیں ایٹی پلاس ہیں ان کو کینسر ہے اور آخری تیج پہ ہے کہنے لگے اب ہی ہم واپس آئے ہسپتال سے چکپ سے اور کینسر کے کلیر ہو گیا کہنے لگے ہمارے جو وارد ہیں وہ خود کرشن ہیں ان کو امام حسین پہ یا رسول اللہ خدا پہ کوئی بلیف نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ سیدہ شہدہ کی وجہ سے ہمارے جو وارد ہیں وہ سہتیاب ہوئے کہنے لگے کہ ارپین کی دن جو ہم آئے تھے تو ہمیں دیکھا کہ لوگ جو ہے کلاوہ جو بانتے ہیں زریعوں پہ ہیں اور مردد مانگتے ہیں ہم نے بھی باپ پہ کلاوہ لے کے ہمیں باپ مانی اپنے باپ کی صحت کریں اچھا تو ایک ایسے بھی مومنینوں ہوتے ہیں یہ موجزہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ خود مسلمان بھی نہیں ہیں ان کو اسلام سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہیں کہ سیدہ شہدہ علیہ السلام کی وجہ سے اور وہ باقایتگی سے شامل ہوتی ہیں جی جی وہ اسلام بھی آئیں گی وہ اور تو اس طرح سے اور بھی ہمارے والانٹیز ہیں جو خریسچین سے شیعہ ہوئے اور نہیں کہ ان کے حزبن مادہ موامد کسی یہ جو ملیسہ ہے شہدہ ہی شہدہ ہی مسلم پاسی ہمارے والانٹیز ہیں وہ خود ہوئی ہے ہمارے پاس ایک اور کالر ہے السلام علیکم کون سب سالیگو سب مرشاہ 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 کیئے سکری عمل کرمی میں مجھے جانب ہوسکاری ڈیوکاری ہم مطلب کی آپ کیوں کو محافظ کرتے ہیں آپ کی ایسا کرتے ہیں ہم شاملات نہیں بقیملنے ہم کھ Powder. یہ رسول ورمان دلالی별 ح Pereیق کچھ بھی کتھائی ربما جو کوئی ضرور milieuaye پس رسول ہے اللہ ڈیو چی ساعاتا » ہے تو مجتمislہ نہیں ہے کیا آپ یہ بود ہے جسے ہمارے دام Three team is we hire the team we pay for this team to come out and they're all security officials with licenses and they have the power to arrest for example if required but they are there to maintain law and order there are one more thing that there are a Scotland Yards Police is there around جو مطلب ہے. جوارہ رہے ہیں رہا ہے کہ وہ مجھے رہا ہے۔ میں مجھے کھانے دارے ہیں ہمارے ہیں۔ اس نے اپنے سے انقلی چاہتے ہیں۔ اس سے مجھے کوئی نہیں ہوگا ، اور اس کے لئے سے کھانا خوانے ہوگا۔ باہم ذہنے کے لئے ہمارے ہیں۔ میں ہمارے داروں کو ادھائے ہیں کہ ہمارے دارے ہیں مشاق اور قطع و قوقات کے بارے امار طفل کو دور کرنے کے مجھے ہیں اور انہوں کے مجھے ہیں مشاق اندفل جو جو سوچی پر ہے جس کے شروف ہمجنے کی جو سکتا ہے وقت پر مطور کی طاقت کام، اپنی اگر اچڈا بار ہوگا صوی اگر اچوال جو سکتا ہے So obviously that trust is there and the police, the London Metropolitan Police and other law enforcing agencies, they do their job very, very good on that day. Yeah, they are around all the time. اور چونکہ ہم لوگ سنٹری لندن بہن ہے، وہاں پہ تو پلیس چارتے پھرتے رہتے ہیں. پہر سرمانی پلیس کہ اگر کنان خان سے کوئی حادثہ ہوتا بھی یا ہونے والا ہے پہلے 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 پہل کوئی ایسی چیز جو مس کر دی ہو آپ نے جو کہ آپ اس دن آنے والے مومنین جو پاٹسپیٹ کریں گے ان کے لیے ہو والنٹیرز کے لیے ہو اور اوورال جنرل کوئی میسیج آپ دینا چاہے ایک منٹ آپ کو دیتا ہوں ایک منٹ جو ہے محترم عزار حیدر صاحب کو دیتا ہوں ہمارے طرف سے ایک ہی مطبوع ہے دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی مومنین مومنات ازدار امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا نہیں پہنچ سکتے ہیں اربعین کے لیے وہ ضرور ہیں اور اس اربعین پسیشن میں حصہ لے اور ہمارے امام وقت علیہ السلام کو امام سہید اشتر سجال علیہ السلام کو سہید ازہرب سلام علیہ السلام کو آکے پوسہ دے تو جو بھی جس کو بھی خواہش ہوتی ہے اور بہت سے لوگیں خواہش ہوتی ہے کہ وہ لجت سے کربلا چلے تو کم سے آپ کوش کریں کہ آپ یہاں بھی بوک کریں وہ دیکھیں لمبا روٹ ہے لجت سے کربلا اگر آپ وہاں نہیں چل سکتے آپ یہاں آکے ایک جسچر ہے آپ یہاں آکے بوک کریں امام کے نام سے آپ کا کہنا چاہیں گے جو پہلے کچھ دیرے پہلے کہا تھا کہ جو مومنین اور مومنات آ رہے ہیں تو وہ فلی پرپیرڈ آئے ہیں کہ ایک لیے کی بارش ہونے والی ہے کیا ہے امبرلے کی ضرورت ہے میکنٹوس چاہیے ہوا اگر ہے تو اس کے لیے آپ دے اندر سے کرم کپٹ پہنے رکھیں تو دیکھیں پلیز آپ جب آئیں تیار ہو کے آئے بالکل ایسے نہیں کہ اٹھے اور اوپر سے ایک کپ ڈالاؤ چل دی ہے یہ اس کے لیے تیاری کے باقیدہ تاکہ یہاں پر آکے آپ پرچھائیں نہیں رہے ظاہر ہے آپ گھر سے تیس میل پچیس میل بارہ میل لسب جہاں بھی پہنے یا سو میل بھی ہو سکتا ہے دو سو میل ہم آئے ہیں یہاں کے بھول گئے مفرار بھول گئے یا جو بھی ہے تو پلیز آنے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کو کیا چیزیں کو ضرورت ہوگی تو جلوس چار گھنٹے پانچ گھنٹے آپ اس میں رہیں گی اور رہیں گے اور دوسری بات جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ میں جانے سے پہلے تبرک لے کے زمجھ جائے گا مجھے بہت تکریف ہوتی ہے کہ جب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے یہاں پر جو آیا تھا مولا کا ایمان بہت تبرک شلا گیا اس سے مجھے بہت تکریف ہوتی ہے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے بنو میعہ کی باقیات جو ہیں آئیسل کی شکل میں آئیسل کی شکل میں طالبان کی شکل میں سپاہ صحابہ کی شکل میں جو پھر رہی ہیں دنیا کے کونے کونے میں جو مومنین کو جو انہتے مسلمانوں کو تہتے کیے ہوئے ہیں ان کی عزت و عبرو کے درپے ہیں تو وہ ان کی کمی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے چند برسوں سے مومنین کو مسلمین مسلمات کو دمسک جانے پہ بڑی پابندی ہے وہ جناب سیدہ جن کے نام سے جن کے کردار سے یہ اربعین کا جو یہ کلچر ہے یہ ٹیڈیشن جو ہے اٹیسل ہے جن کے نام سے وہ وہاں نہیں جا پا رہے تو یہ ایک آئیڈیل اپرچنیٹی ہے کہ آپ اسی چیز کو ذہن میں منظر وہی دمشق کا رکھئے گا بی بی جانب سلام علیہ علیہہ کے مزار اکتس کا وہ اکس جو ہے اور وہ شبیہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیا پتہ کس مومن کی کیا بخت کیا مقدر ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ان صفوں میں امام زمانہ موجود ہوں اور وہ اس سے اتمنان ان کو ملے کہ کم از کم ان کے ماننے والے دمشق تو نہیں جا سکے تو وہ یہاں تو موجود ہیں اور اسی شبیہ کے طور پر سمبالکلی اسی جسچر کے وہ لے کے پھر رہے ہیں اور یہ اسی کی قبولیت ہمارا ایمان ہے کہ اربعین کے ساتھ شامل ہونا اس کی قبولیت اس کا شرف جو اتنا ہی اس سے کم نہیں ہے کہ جیسے کوئی فزیکلی اربعین کو جو ہے شامل ہو وہ دمشق جا کر جناب سیدہ زینب السلام علیہ کے مزار اقدس میں تو یہ اس جذبے کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اگر آپ آئیں گے تو مجھے ایمان ہے کہ آپ کی عبادت قبول بھی ہوگی اور یہ جوک در جوک شامل ہو کہ آپ بھی جو ہے کاروانے سید سجاد علیہ السلام میں شامل ہو کہ آپ بھی سواب دائرہ ناصل کریں گے یہ ایک مشن ہے امام حسین ایک یونیورسیلٹی کا نام ہے نہ کوئی برے سگیر کا تھپا لگتا ہے نہ اراک کا ہے نہ ایران کا یہ سب مسلمان اکھٹے ہوتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں جناب بی بی زینب السلام علیہ علیہ وآلہ کہ بی بی امام حسین نے زندگی دی بقائے اسلام کے لیے آپ نے جو اتنا سوبتیں اور مصیبتیں جہلیں جو ہیں اس شام جو ہے کربلا سے شام تک وہ امام حسین کے احیاء کے لیے ان کی قربانی کو زندہ اور جعوید رکھنے کے لیے ہم آپ کو حدیعہ تبریخ پیش کرتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اس غم میں یہ قبول و منظور فرمائیے گا اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ایک اور پروگرام بھی ہم اربعین سے کریں گے محترم ازار صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بعد میں اس کا گلاس کو گلاسوں سے ایک صاحب نے ہمیں ٹیلی فون کیا تھا سیکیورٹی سلسلے میں کہ ہم لوگ سیکیور ہیں نہیں ہیں چوتیس سال یہ جلوس نکلا ہے اس چوتیس سال میں کبھی ایک آدمی کو خراش نہیں آئی ہے سیکیورٹی تو ویسے اللہ کے ہاتھ میں ہے ویسے تو اور میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ اس کے سیکیورٹی جو ہے وہ امام زمانہ کرتے ہیں آج تک کبھی کسی کو ایک خراش نہیں آئی ہے بہت شکریہ اس کے ساتھ یہ پروگرام کا احتضام کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اربین سے پہلے ایک اور بھی چھوٹا سام پروگرام کریں گے جس میں آپ کو دیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اگلے ایک دو دنوں میں اربین جلوس کے حوالے سے کیا انتظام آتا ہے تب تک ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ